بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی سیاست پر بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے آج گیارمہ روز ہے اسرائیل اور فلسطین ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا جس طرح سے اسرائیل کی طرف سے غزہ پر حمرے کیے جا رہے ہیں غزہ کو تل پٹ کر کے راکھ دیا گیا ہے غزہ کو خالی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے غزہ سے بارہ لاکھ لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں بچوں اور خواتین سمیت ہزاروں لوگ شہید بھی ہو چکے ہیں مر بے تلے آج بھی ایک ہزار سے زائد لوگ دبے ہوئے ہیں ادھر اسرائیل کی طرف سے ایک بار پھر حکم دیا گیا ہے کہ سارے کے سارے علاقے کو خالی کر دیا جائے حسب تال جو لاشوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کو بھی خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے انسانیت اس ور شنمندہ ہے خود اقوام اتداد کی طرف سے کہا گیا ہے بقاعدہ بیان دیا گیا ہے کہ فلسطین میں اس علاقے میں زندگی کا تصور ختم ہو رہا ہے تو کیا اقوام اتداد کو صرف بیان بازی تاکہ محدود رہنا چاہیے یا پھر عملی طور پر بھی کچھ کرنا چاہیے نہ صرف یہ کہ فلسطینی محفوظ نہیں ہے بلکہ فلسطین کے بارے میں اگر کوئی ان کے حق میں بات کرتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے امریکہ میں کیا ہوا کارگو میں فلسطینی خاتون اپنے بچوں سمیت قرائے کے مکان میں رہش پذیر تھی مالک مکان ایسا صفاق نکلا ایسا شکل قلب نکلا اس نے ان دونوں پر حملہ کیا اس کی طرف سے خاتون کی طرف سے پولیس کو اطلاع دی گئی لیکن پولیس کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس نے اس خاتون کے چھ سالہ بچے کو حلا کر دیا 26 چھوڑیوں کے چاکوں کے وار کیے گئے اور خاتون پر بھی چاکوں سے وار کیے گئے یہ زخمی ہو گئی اگر پولیس وہاں پہ نہ پہنچتی تو اس خاتون کا بھی خاتمہ کر دیا جاتا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فلسطینی اپنے وطن میں محفوظ نہیں ہے اور شکل قلب اور صفاق لوگوں سے وہ اپنے ملک سے باہر بھی محفوظ نہیں ہے ادھر بھارت میں کیا ہوا ایک نوجوان جس کی طرف سے صرف یہ پوسٹ لگائی گئی کہ حماس والے محفوظ وطن ہیں اور اس نے کہا کہ حماس کے لئے فلسطینیوں کے لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ دعا کریں تو اس پر ہندو وشوہ پریشت کے کارکن کی طرف سے مقدمہ درج کروا دیا گیا مقدمہ درج ہوتا ہے تو یہ پوسٹ کرنے پر صرف دعا کی پوسٹ کرنے پر اس نوجوان کو اٹھا لیا جاتا ہے زکر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لئے جو لوگ حمایت کرتے ہیں جو لوگ دعا کرتے ہیں ان کو بھی بکشا نہیں جا رہا بہرحالہ مسلمان حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لئے جو کچھ کر سکتے ہیں جو ممکن ہے ان کو بچانے کے لئے ازادی کی بات تو بعد میں ہوگی صرف آج ان کی بقا کی ضرورت ہے ان کی ذنیوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے ان کو بچانے کی ضرورت ہے ان کو خوراک پہنچانے کی ضرورت ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کیا لاحے عمل ترتیب دیتی ہے اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی سیاست کی عمران خان پر آج دلیر جائش صاحب کی طرف سے فرد جرم آئد ہونی ہے انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا میں دلاور نہیں ہوں میں دلیر ہوں اور اس کے بعد پھر ان کی دلیر یہ اس طرح سے دیکھی گئی کہ ان کی طرف سے بقاعدہ حکم دیا گیا کہ عمران خان کے کیس کی اوپن سماعت نہیں ہوگی جیل کے اندر سماعت ہوگی عمران خان یہ معاملہ ہائی کورٹ میں لے گئے عمر فاروق صاحب کے سامنے یہ معاملہ تھا انہوں نے فیصلہ کیا فیصلہ کر کے محفوظ کر لیا ایک مہینے اور چار دن کے بعد ان کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا اور فرمایا گیا کہ عمران خان جیل میں زیادہ محفوظ ہیں اس لیے جیل میں ان کے کیس کی سماعت ہوگی اگر ان کو اس پر اعتراض ہے تو جائش صاحب سے وجود کریں انہی جائش صاحب کے پاس جائیں جنہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے کیس کی سماعت جیل میں ہوگی تو وہ پھر دلیل جائش صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کے کیس کی سماعت کے حوالے سے بھی فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کیا آئے گا وہ سب کو معلوم ہے آمد فاروق صاحب کی طرف سے فوری طور پر فیصلہ شاید اس لیے نہیں دیا گیا کہ عمران خان کے لیے اگلا فورم ہوگا عمران خان صاحب سکریم کورٹ میں چلے جائیں گے یا پھر ڈویجن بینٹ کے لیے ادھر فرد جرم کے لیے آج جائش صاحب بالکل تیار بیٹھے ہیں اب یہ خبر آئی ہے کہ جائش صاحب کی طرف سے عمران خان پر فرد جرم آئید نہیں کی گئی پچھلی سماعت پر جائش صاحب نے کہا تھا کہ سکترہ اکتوبر کو فرد جرم آئید کر دی جائے گی عمران خان کی طرف سے دعلان کی نکول لینے سے انکار کر دیا گیا تھا وجہ یہی بتائی گئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ بھی آنا ہے کہ ٹرائل جیل میں کیا جائے یا اوپن کیا جائے جج ابول حسنا صاحب کے سامنے یہ فیصلہ رکھا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ٹرائل جیل کے اندر ہی ہوگا اس کے بعد ابول حسنا صاحب کے حکم پر چالان کی نکول ملزمان میں تقسیم کی گئی اور سماعت کو ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا گویا عمران خان آئی تو فرد جرم آئید ہونے سے محفوظ رہے اگلے ہفتے فرد جرم آئید ہو سکے گی عمران خان کے خلاف فرد جرم وہ آئید کر دیں گے سائفر کیس میں اس سے پہلے تو شاہ خانہ کیس میں عمران خان کو تین سال کی سزا ہو چکی ہے آج فرد جرم میں اس کے باوجود آئید ہوگی کہ عمران خان نے دستاوی ذات محصول کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس کے بعد عمران خان پر یہ کیس چلے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ کیس بھی بڑی جلدی میں بڑی توائی میں نمٹایا جائے اور عمران خان کو سزا سنا دی جائے ادھر فرق حبیب صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کر دی ہے اس پر تحریک امساہ کی طرف سے شدید رد عمل آیا ہے پہلے ایسے ہی پریس کانفرنس ہیں اور انٹویز ہوتے رہے جن میں عثمان ڈا نے انٹویز دیا تھا اور صداقت عباسی نے بھی ایسا ہی انٹویز دیا تھا عمران خان پر ارزامات لگائے گئے تھے تحریک امساہ کو چھوڑا گیا تھا لیکن ان دونوں حضرات کے حوالے سے تحریک امساہ نے شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ یہی کہا گیا تھا کہ ان کو دباؤ ملہ کا پریس کانفرنس کروائی گئی ہے انٹویز کروائے گئے ہیں لیکن فرق حبیب کے حوالے سے تحریک امساہ کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایسا نے غداری کیا یہ تو پہلے ہی عمران خان کے حوالے سے ایسی ہی سوچ رکھتے تھے تحریک امساہ نے اگر یہ آئے تھے تو صرف اپنے مقاصد کے لئے اپنی سیاست کے لئے آئے تھے جب انہوں نے اپنی سیاست لوب دی ہوئی دیکھی جب یہ دیکھا کہ زیر اطاب آگیا ہوں تو بھاگ کا دوسرے کیمپ میں چلے گئے فرق حبیب صاحب نے پریس کانفرنس جیسٹری کے سے کی ہے اس سے یہی نظر آتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی کنونس تھے کہ انہوں نے تحریک امساہ کو چھوڑ دینا ہے بہارحال وہ تحریک امساہ میں آخری حد تک لینا چاہتے تھے لیکن بالکل محفوظ ہوا نہیں چاہتے تھے کہ ان کو تتی ہوا بھی لگے جب انہوں نے دیکھا کہ تتی ہوا تو کیا ان کو تپچ کے تپیڑے پڑیں گے انہوں نے تحریک امساہ چھوڑنے کا فیصلہ کا لیا جیسا کہ یہ عمومی تصور پایا جاتا ہے کہ فرق حبیب صاحب تحریک امساہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے آخری حد تک وہ تحریک امساہ تاک رہنے کے لیے تیار تھے انہوں نے پاکستان سے باہر جانے کی بھی کوشش کی جیسا کہ ان کی طرف سے یہ خبریں بھی چلا دی گئیں وہ افغانستان کے راست افریقہ جا چکے ہیں یہ خبر ان دنوں سامنے آئی جب وہ گوادر میں موجود تھے اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں گوادر میں موجود تھے لیکن ان کی طرف سے خبر پہلے دے دی گئی تھی ان کو اتنا زیادہ یقین تھا کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے گوادر میں موجود تھے ایک آدھ دن ڈیلے ہو گیا لیکن خبر وہ پہلے دے چکے تھے دے کے جا چکے تھے کسی رپورٹر کو کسی نمائندے کو اس نے خبر چلا دی کہ فرق حبیب صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس خبر کے چلنے کے ساتھ ہی آداریں محترق ہو گئے ہیں اور ان کو گوادر سے گرفتار کا لیا گیا اور پکڑ لیا گیا جس کی خبریں میں سامنے آئیں گرفتاری کے دوران ان پر تشدد نہیں کیا گیا یہی نظر آتا ہے یہی ان کی باتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے وہ پہلے ہی تیار بیٹے تھے بچنے کے لیے آخریاں تک جانا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بچنے کا چانس نہیں ہے تو پھر انہوں نے پریس کانفرنس پر آماد کی ظاہر کر دی اور چلے گئے جہاں گیترین کی پارٹی میں فرق حبیب صاحب تحریک انصاف چھوڑ کر چلے گئے ان پر اس طرح سے کام نہیں کیا گیا جس طرح سے عثمان ڈار پر کام کیا گیا تھا جس طرح سے صداقت اپاسی پر کام کیا گیا تھا جس طرح سے پرویز خٹک پر کام کیا گیا تھا مزید بھی کئی لوگ پی ٹی آئی میں موجود ہیں ایک ایک کر کے جس طرح سے حکمت عملی نظر آتی ہے ان لوگوں کی جو عمران خان کو اکیلا کرنا چاہتے ہیں تنہا کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کون ایسی پریس کانفرنس کرے گا کون ایسا انٹوئی دے گا تو اشارے کیے جا رہے ہیں کہ اسلام اقبال صاحب آئندہ کا شکار ہوں گے وہ بھی اسی طرح سے انٹوئی دے دیں گے وہ بھی اسی طرح سے پریس کانفرنس کر دیں گے تحریکین صاحب کو چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے عمران خان پر کو تنہا کرنے کا ایک عرصے سے پروگرام بن ٹکا تھا جس پر رفتہ رفتہ عمل ہو رہا ہے ایک لڑ گیا دوسرا گیا تیسرا گیا چوتھا گیا حتیٰ کہ فرق حبیب صاحب بھی چلے گئے اس کے بعد کس کی باری ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کے بعد اسلام اقبال صاحب لاہور کے بڑے لیڈر ہیں وہ سامرے آ سکتے ہیں تو اس کے بعد کیا معاملہ ختم ہو جائے گا نہیں ارگز نہیں اس کے بعد حماد ازر آئیں گے مراد سعید ہوں گے شاہ محمود قریشی بھی ہوں گے اور آزم سواتی جن پر پہلے بھی بڑا تشدد کیا گیا تھا ان کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کی گئی تھی وہ بھی عمران خان کو چھوڑیں گے علی امین گنڈا پور وہ بھی جاتے رہیں گے محمد علی خان پر بھی کام ہوگا شہر یار افریدی بھی عمران خان کو چھوڑ جائیں گے ناظرین یہ پھر آپ لکھ رکھ لیجئے اگر کوئی بہت بڑا موجزہ یا بریک تھو نہیں ہوتا تو صدر آرف الوی وہ بھی عمران خان کے خلاف اسی طرح سے خام ٹھونکر سامنے آئیں گے جس طرح سے فرق حبیب آئے ہیں جس طرح سے فیاضر حسن چوہان آئے ہیں جس طرح سے پرویز کھٹک آئے ہیں اور بھی کئی پی ٹی آئی کے لیڈر آئے ہیں آپ کو جو جیلو میں پڑی ہوئی لاہور کی قیادہ نظر آ رہی ہے جس میں یاسمین راشد صاحبہ شامل ہیں اور دیگر لوگ شامل ہیں یہ بھی ایک کر کے عمران خان کا ساتھ چھوڑتے چلے جائیں گے اس کے بعد پھر عمران خان اکیلے رہ جائیں گے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ عمران خان جب اکیلے رہ جائیں گے تو عمران خان کیا پاکستان سے باہر جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے سیاست چھوڑنے پر امادہ ہو جائیں گے یہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے آپ خود فیصلہ کی گئے کہ عمران خان کیا ایسا کریں گے پیٹرولیوم کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے پیٹرول کی قیمت چالیس روپے فی لیٹر کم کی گئی ہے اس سے مہنگائی پر یقینی طور پر اثر پڑے گا لیکن پیٹرول پامالکان کی طرف سے وہی کچھ کیا گیا جو عمران خان نے ایک دفعہ پیٹرولیوم کی قیمتوں میں بہت زیادہ کمی کی تھی تو ان کی طرف سے ہرطال ہونے لگی تھی آج پر کچھ پیٹرول پامالکان کی طرف سے سپلائی بند کر دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول پامالکان کی طرف سے یہ اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی گئی ہے غلطی نہیں بلکہ ان کی طرف سے بلندر کر دیا گیا ہے یہ پامالکان چہے چڑے ہوئے ان حکومتوں کے کہ یہ سپلائی بند کرتے تھے تو حکومتیں گھٹنے ٹیک دیتی تھیں لیکن اب جو کچھ ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے ان کے تصور میں بھی نہیں ہے کیونکہ یہ پیٹرول کی قیمتیں کسی اور کی طرف سے کم نہیں کی گئے انڈالر کی قیمت میں جو مسلسل گراؤٹ آ رہی ہے اس کے پیچھے پاک فوج ہے آرمی چیف ہیں جنرل آسو منیر خود ہیں ان کی طرف سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے سامنے فوج کے سامنے اسٹیبلیمنٹ کے سامنے جو بندہ اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کا پھر کیا انجام ہوگا ان کی طرف سے پم مالکان کی طرف سے بہت بڑی بھول کر دی گئی ہے غلطی کر دی گئی ہے جس کا ان کو احساس ہی نہیں ہے ان کے لیے آج بھی موقع ہے کہ یہ راہی راست پر آ جائیں بندے کے پتر بن جائیں ورنہ ان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے تو پھر یہ دیکھیں گے اور دنیا دیکھے گی یہ تو یوں سمجھے کسی نے ان کو چارہ نے دے دیئے تھے چہارہ نے لے کر انہوں نے پھر پتھان کو چھڑ دیا تو ایسا ہی ان کی طرف سے اب کیا گیا ہے اب ان کے لیے بچنے کا کوئی امکان کوئی چانس نظر نہیں آتا ادھر حکومت کی طرف سے ایک اور اقدام کیا گیا ہے جس کو آپ یوں سمجھے لی کہ پاکستان میں صدی کا قانون متعرف کروایا جا رہا ہے پاکستان میں بیوکشی کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ پینشنر فوت ہو جائے تو اس کی بیوکشنر فوت ہو جائے گویا کہ دس سال کے بعد بیوہ کو مار دیا جائے تو دس سال کے بعد بیوہ کی کیا ضروریات ختم ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کیا ستی بارہ کوئی قانون متعرف کروانا چاہتے ہیں کہ پینشنر فوت ہو گیا تو اس کے خاندان کے لیے آپ نے محدود کر دیا کہ اس کا خاندان اتنے سال تک سروائیو کر سکتا ہے اس کے بعد اس کے خاندان کو مٹا دیا جائے مار دیا جائے تو ستی بارہ قانون کیا آپ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں تو باقی یہاں تھا کہ پینشنر انہوں کی بات ہے تو یہ بھی مدد نظر رہنا چاہیے کہ دو قسم کے پینشنر ہیں ایک تو پرائیویٹ نجی اداروں کے پینشنر ہیں ان کو پینشن ملتی ہے ای او بی آئی کے تحت ان کی پینشن کم ہوتی ہے لیکن جن اداروں کی سرکاری ملازموں کی پینشن زیادہ ہوتی ہے کئی کی تو لاکھوں میں پینشن ہوتی ہے ان کو پینشن کہاں سے ملتی ہے ظاہر ہے حکومت ان کو پینشن دیتی ہے لیکن یہاں پہ آپ نے یہ بھی مدد نظر رکھنا ہے جیسے ہی کوئی سرکاری ملازم بھرتی ہوتا ہے پہلی تنخواست ہے اس کی پیسوں میں سے کٹوتی شروع ہو جاتی ہے پینشن کے لیے تو یہ آپ کوئی پینشنر کے اوپر سرکاری ملازموں کے اوپر کوئی ایسان نہیں کر رہے یہ ان کا اپنا حق ہے اگر آپ ان کو ان کا حق نہیں دیتے تو پھر آپ نائنصافی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں تو اس کے خاندان کے لیے اس کی بیوہ کے لیے صرف دس سال پینشن دی جائے گی تو اس کے بعد کیا پھر بیوہ کا خاتمہ کر دیا جائے کوئی شرم کریں کوئی حیاء کریں انسانیت کو ہاتھ ماریں امید ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والے اپنے بارے میں بھی سوچیں گے اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچیں گے اپنی بیویوں کے بارے میں بھی سوچیں گے جنہوں نے کل بیوہ ہونا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا